سپریم کورڈ میں معذور شخص کی ملازمت کے کیس کی سمات کے دوران موزز جج نے ریمارکس دیے ہیں کہ معذور افراد کے کوٹہ پر ان کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے موزز معاشروں میں سپیشل افراد کے لئے ملازمتوں کے کوٹہ سمیت متدد مرات فرام کی جاتی ہیں بدقسمتی سے وطن عزیز میں کمزور طبقات کی حق تلفی معمول بن چکا ہے جہاں تک سپیشل افراد کے ملازمتوں میں مقصود کوٹہ کا معاملہ ہے تو حکومت نے ہر سرکاری ادارے میں سپیشل فرد کا کوٹہ مقصود کیا ہے مگر اول تو سپیشل کوٹے پر بھرتی ہی نہیں کی جاتی اور اگر کی بھی جاتی ہے تو معذوری کا جالی سرٹیفیکٹ بنا کر بھرتی کی شکایت عام ہیں یہ اس مشرطی بے بسی کا نتیجہ ہے کہ سپیشل افراد بلقصوص بنائی سے محروم افراد آئے روز قومی شارہوں پر احتجاج پر مجبور ہوتے ہیں اور حکومت دعو دلاسوں کے بعد احتجاج تو ختم کروا دیتی ہے مگر اقداروں کی اقداروں کی اقداروں کے لیے اقدامات پر عمل درامت کو یقینی نہیں بناتی یہاں تک کہ عدالت کے واضح احکامات کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے اب ایک بار پھر سپریم کورڈ نے سپیشل افراد کی حق تلفی سے اجتناب کی ہدایت کی ہے بہتر ہوگا کہ حکومت نہ صرف معذور افراد کو کوٹہ پر مستحقین کی تقرری کو یقینی بنائے بلکہ جانلی سرٹیفیکٹس پر برتی کیے گئے افراد کے صدباب کے لیے بھی اقدامات کرے تاکہ معذور کو ان کا حق مل سکے اور بہتر روزگار کی فرہمی کے ذریعے انہیں معاشر کا فعل رکن بنایا جا سکے موسیقی